موسیقی آج یک شمبے پانچ پروری اور سال دوہزار بیس ہے یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے اور میں ہوں ہمیرا بلوچ پیش خدمت ہے چند اہم خبروں کی سرخیاں بلوچستان کے مختلف علاقوں سے قابض پاکستانی فوج نے چار افراد کو اغوا کیا ہے بلوچ آزادی پسند تنظیموں بی ایل ایف اور یو بی اے نے پاکستانی فورسز اور وسائل لے جانے والے ٹرکوں پر حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے بلوچ نیشنل مومٹ نے شودہ مرگاپ کے حوالے سے ریفرنس اور یادکاری پروگرم منقض کرنے کا اعلان کیا ہے یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں نیوز بلوٹن کے پہلے حصے میں بلوچستان سے متعلق خبریں آئیے سارے ان بلوچ سے سنتے ہیں بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کا سلسلہ جاری ہے اطلاعات کے مطابق قابض پاکستانی فوج نے پنجگور کی علاقے پرام دس سے سلال ولد اسماعیل اور جاوید ولد عزیز نامی دو افراد کو حراست میں لینے کے بعد لاپتہ کر دیا ہے ریڈیوز رنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق جمعہ کو ہائی سکول دس پر قائم چوکی سے قابض فوج نے جاوید کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا تھا اور بعد میں سلال کو فوجی کیمپ بلائیا گیا تب سے وہ غائب ہے جمعہ کو قابض پاکستانی فورسز نے مشکے کے علاقے پروار سے ایک تیرہ سالہ بچہ خیر جان ولد مجید کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے دوسری طرف کیچ کے علاقے تمپ ملانٹ سے قابض پاکستانی فوج نے فیض احمد ولد جان محمد نامی شخص کو یکم اپریل کو حراست میں لیا ہے جو تاہا لاپتہ ہیں کیچ میں قابض پاکستانی فوج نے مند کے خوبصورت ترین پکنک پوائنٹ کو جلا کر پکنک منانے والے لوگوں کو شدید تشدد کا نشانہ بنا کر ان سے موبائل فون سمیت قیمتی سامان لوٹ لیے ہیں پکنک منانے کے لیے آئے ہوئے لوگوں کو دھمکی دی ہے کہ آپ لوگ پکنک کی آر میں بلوچ مسلح تنظیموں کو ہماری اطلاعات فرام کرتے ہیں قابض فورسز کے اہلکاروں نے مقامی لوگوں کو آئندہ پکنک منانے پر سنگین نتائج کی دھمکی دی ہے تیس نومبر سال دوہزار اٹھارہ کو کراچی سے قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں لاپتہ ہونے والے محمود ولد قادر بخش بازیاب ہوئے ہیں دوسری طرف جمعیرات کو کیج کے علاقے بالنے گوار جتانی بازار سے لاپتہ کیے گئے نو افراد میں سے چار بازیاب ہوئے ہیں بازیاب ہونے والوں میں چاکر بخشی رحمت اور حمید شامل ہیں بلوچستان لیبریشم فرنٹ کی ترجمان میجر گوہرم بلوچ نے کہا ہے کہ بیلیف کی سرمچاروں نے جمعیر کے شام آر سی ڈی روڈ پر ولی پٹ کے مقام پر جانی کور کے پاس دو ٹرکوں کو نشانہ بنا کر نظریاتش کر دیا جو مقبوضہ بلوچستان کی مادنیات کرو مائنٹ سے لدے ہوئے تھے میجر گوہرم بلوچ نے مزید کہا ہے کہ بلوچ وطن کی مادنیات کی لوٹ مار کسی بھی قیمت پر قابل قبول نہیں ہے ہم یہ واضح کرتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ برادری اس لوٹ مار میں شامل رہا تو وہ اپنی جان و مال کے ذمہ دار خود ہوں گے یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مزار بلوچ نے کہا ہے جمعے کے روز ہماری سرمچاروں نے سبی اور کولو کے درمیانی علاقہ ارنیٹ میں شیرین آف کے مقام پر واقع سرکاری چیک پوسٹ پر بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا حملے میں قابض فورسز کے دو اہلکار موقع پر حلاق جبکہ متعدد زخمی ہوئے بلوچ نیشنل مومنٹ کی مرکزی ترجمان نے پارٹی کے تمام زونوں کو ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہدہ مرگاب کی یاد میں ریفرنس اور یادکاری پروگراموں کا انقاد کریں شہدہ مرگاب شہید چیئرمن غلام محمد بلوچ شہید لالا منیر بلوچ اور شہید شہید بیر محمد بلوچ کی شہادت کی گیارویں برسی پر انہیں خراج عقیدت پیش کریں بینم کے کارکن بلوچ قومی آزادی کے حصول کے لیے تجدید اہد اور پاکستانی مظالم کے خلاف جد جہد کے نئے تقاضوں کے لیے آگاہ پروگرام تشکیل دیں بینم ترجمان نے مزید کہا ہے کہ چیئرمن غلام محمد کے گیارویں برسے کے موقع پر نو اپریل کو سوشل میڈیا میں ایک آن لین کیمپین چلائی جائے گی جس میں مارٹرز آف مرگاپ کا ہیش ٹیگ استعمال کر کے اپنے عظیم رہنماوں کو خراج عقیدت پیش کریں گے اور اس حوالے سے ایک آن لین اجلاس بھی منقد کیا جائے گا ورڈ میں دراکلے کے مقام دو کرولہ کار اور ایک ٹوڈی کار میں تصادم ہوا ہے جس میں متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں دوسری طرف بیسما میں زمین کے تنازے پر دو گروہیں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے فائرنگ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے مقامی انتظامیہ نے فائرنگ میں ملوث تین افراد کو گرفتار کر لیا ہے پسنی میں کوسٹل ہائیوے دو ٹاور کے مقام پر پتروں سے لدہ ہوا ایک ٹرک حادثے کا شکار ہوا ہے جس میں ڈرائیور زخمی ہوا ہے بلوچستان میں کرونا وائرس کے مزید چھے کیس رپورٹ ہوئے ہیں جس کے بعد مریضوں کی کل تعداد ایک سو پچھتر ہو گئی ہے جبکہ دو سو تیس افراد کے ٹیسٹ نتائج آنا ابھی باقی ہے بلوچستان بھر میں اب تک کرونا وائرس سے انیس افراد صحتیاب ہو چکے ہیں حکام کے مطابق سرحدی شہر تفتان میں فرائض سر انجام دینے والے دو پی ڈی ایم اے کے اہلکار بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں کھٹ پتلے وزیر علیہ بلوچستان جام کمال خان کی زیر صدارت کرونا وائرس کی روک تھام طبعی آلات کی خریداری فور سیکیورٹی اور مستحقین کو روشن کی فراہمی سے متعلق امور کے آلہ سطح اجلاس میں مستحقین اور دہاری دار طبقہ کو روشن پیکج کی فراہم کیلئے سات سو ملین روپے کی اجرا کی منظوری دی ہے کھٹ پتلے وزیر علیہ بلوچستان جام کمال خان نے کہا ہے کہ کرونا وائرس سے نمٹنے اور مستحقین تک امداد پہنچانے کیلئے حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پر ہے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو لوگ رہ گئے تھے ان کے نام دوبارہ شامل کر کے مستحق افراد کو چار ماہ کی رقم یک مشت ادائیگی کو یقینی بنائیں گے کوئٹا میں لوگ ڈاؤن کی خلاف ورزی پر کاروائی کے دوران تین تالیس دکانیں اور چار فیکٹریان سیل کر کے انتیس افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے دوسری جانب ٹریفک پولیس کے ہمراہ کاروائی میں ایک سو پندرہ گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے چالام بھی کیے گئے ہیں تفتان میں حکومت بلوچستان نے انڈی ایمے کے تاون سے گیارہ ایکڑ رقبے پر کنٹینر سیٹی کرنٹینہ سینٹر کے کام کا آغاز کر دیا ہے جہاں تین سو پچاس سے زائد افراد کو تمام تر سہولیات میسر ہوں گی کوئٹا میں ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن نے کورونا وائرس سے بچاؤں کی حفاظتی کیٹس نہ فراہم کرنے پر احتجاج کرتے ہوئے سیول اسپیتال میں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ اور ڈیپٹی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کی دفاتر کو تعلی لگا دیے ہیں ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن کے صدر ڈاکٹر یاسر نے بتایا کہ ہمارے ڈاکٹر کرونا میں مبتلا ہو رہے ہیں مگر ہمیں کرونا سے بچاؤں کی کیٹس فراہم نہیں کی جا رہے ہیں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر فضل الرحمن بگٹی نے کہا ہے کہ ینگ ڈاکٹرز بلیک میلنگ کر رہے ہیں ان کے ڈاکٹر ڈیوٹی پر نہیں آتے جب ڈیوٹی مانگو تو دفاتر کو تعلی لگا دیتی ہیں وزیراعلا بلوچستان کی ترجمان لیاقت شاوانی نے گزشتہ روز چلنے والی اس خبر کی تردید کی ہے جس میں کہا گیا تھا کہ ڈاکٹروں نے چندہ کر کے ماسک اور کٹ کی خریداری کی ہے لیاقت شاوانی کا ایک ٹوئٹ میں کہنا تھا کہ کوئٹا کے ڈاکٹرز کا ماسک سکٹ وغیرہ خریداری کے لیے چندہ اکھٹا کرنے کی خبر غلط ہے دوسری جانب ینگ ڈاکٹرز کے ترجمان ڈاکٹر رحم نے ڈیلی انتخاب سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اللہ ترجمان اور ان کے وزیر اور مشیر بے خبر ہیں وہ صرف زبانی جمع خرج سے کام لے رہے ہیں ہم نے اور ہمارے سینئرز ڈاکٹروں نے پیسے جمع کر کے کٹس اور ماسک خریدے ہیں بلوچستان سے متصل افغانستان کو سرحد چمن کے مقام پر آج سے دو طرفات اجارت کے لیے کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے چمن میں بابدوستی پر پاکستانی اور افغان سرحدی فورسز کے درمیان فلیگ میٹنگ آج سے سرحد کو دو طرفات اجارت کھولنے پر اتفاق کیا گیا ہے اس دوران دونوں ممالک میں بھنسے شہریوں کو آنے جانے کی اجازت ہوگی اب علاقے اور عالم خبریں خلیل وادلہ پیش کریں گے ترکی کے مشہور اور معروف انقلابی بینٹ گروپ یوروم کی رکن ایلین بولک جوتا دم مرک بو کرتال پر تھی گزشتہ روز بو کرتال کے دو سو اٹاسی دن بعد انتقال کر گئی ہیں ایلین بولک گروپ یوروم پر لگنے والے پابندی اور اس کے ارکان کی مسلسل گرپتاریوں کے قلاب اتجاجن بو کرتال پر تھی گروپ یوروم نے جمعے کے روز ان کے وفات کی تصدیق کرتے ہوئے گہرے رنج و گم کا اظہار کیا ہے یومن رائٹس کمیشن آف ترکی سمیت انسانی حقوق کے کئی تنظیموں نے بھی ان کے انتقال پر شدید تشویش ظاہر کی ہے پاکستان میں کرونا وائرس سے متاثر اپراد کی تعداد میں مزید اضافہ ہو گیا ہے جس کے بعد تعداد دوہزار آٹھ سو اٹھارہ ہو گئی ہے پنجاب میں کرونا وائرس سے سب سے زیادہ اپراد متاثر ہیں جہاں تعداد ایک ازار باہتر سندھ میں آٹھ سو انتالیس کیبر پکتونکوہ میں تین سو ترالیس گلگت بلتستان میں ایک سو ترانوے اسلام آباد میں پچھتر آزاد کشمیر میں کرونا کے گیارہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں پاکستان بر میں کرونا وائرس سے اموات کی تعداد اکتالیس ہو گئی ہے ڈینل پرل قتل کیس میں ملوث چار اپراد کی ریائی روک دی گئی ہے جمعے کے دن سندھ حکومت نے اکامات جاری کیے ہیں کہ ان چار اپراد کی ریائی روک دی جائے جن کو سندھ آئی کوٹ نے ایک روز قبل ڈینل پرل کے قتل میں بری الزمہ قرار دیا تھا پرائیڈ آب ڈیموکریسی انٹرنیشنل نے جنگ اور جیو گروپ کے ایڈیٹر انچیپ میر شاکیلو ریمان کی گرپتاری پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ان کی پوری ریائی کا مطالبہ کیا ہے پی او ٹی آئی کی جانب سے جاری ایک بیان میں چیئرمین عمر میمن نے میر شاکیلو ریمان کی پوری ریائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں آزاد صحافت کو انتیائی مشکلات کا سامنا ہے آزادی صحافت کی صورتحال موجودہ دور حکومت میں انتیائی افسوسناک ہے دوسری طرف میر شاکیلو ریمان کی گرپتاری پر ورڈ نیوز پبلیشر ایسوسی ایشن اور ورڈ ایڈیٹر پورم نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان کو ایک قط لکھ کر ان کی پوری ریائی کا مطالبہ کیا ہے افغان کوپیا ایجنسی انڈی ایس نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کراسان کے لیے داش کے سربرا عبداللہ اور اکزئی اور اسلم پاروکی کو ساتھیوں سمیت گرپتار کر لیا ہے افغان سیکورٹی ذرائع کے مطابق اسلم پاروکی کو دو اہم کمانڈرز کاری زائد اور پمہاز اور سیپولا اور پابوتلا پاکستانی اور انیس دیگر ساتھیوں کو گرپتار کر لیا ہے قابل ذرائع کے مطابق اسلم پاروکی کو افغان سردی صبح کندار سے ایک ٹارگیٹڈ چاپے میں گرپتار کیا گیا ہے یمن کے عرضی دارال حکومت ادن میں پہنچداری عدالت نے اوسی ملیشیا کے 32 رینماوں کے کلاب مقدمے کی پہلی سمات کا آگاز کیا ہے ان تمام اپراد پر 2014 میں آئینی حکومت کا تبتہ الٹنے کا الزام ہے ان رینماوں میں اوسی ملیشیا کا سربرا عبدال مالک اوسی باغیوں کی بین الاقوامی سطح پر گئر تسلیم شدہ حکومت کا سربرا عبدالعزیز بن ابتور اور اوسی ملیشیا میں آلہ سطح کے عسکری اور سیاسی قیادت شامل ہے سعودی عرب نے تیل کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے روسی صدر کے بیان کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ قیمتوں میں کمی پر روسی صدر سے منصوب بیان حقیقت سے آرہی ہے سعودی اقام نے کہا ہے کہ اوپک پلیس سمجھوتے سے سعودی عرب کے نکلنے کی بات صحیح نہیں ہے بلکہ اوپک پلیس سمجھوتے سے نکل جانے والا ملک روس ہے پرانس کے شہر رومنس سرسائر میں ایک شخص نے چاکو سے عملہ کر کے دو اپرات کو علاق اور چار کو زکمی کیا ہے پولیس کے مطابق زکمیوں میں چار کی عالت تشویشناک ہے جبکہ ملزم کو گرپتار کر لیا گیا ہے اور واقعے کے مورکات جاننے کے لیے تحقیقات کی جاری ہیں عالمی سطح پر تباہی پہلانے والے وبائی مرض کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد گیارہ لاکھ ساٹھ آزار جبکہ اموات کی تعداد باسٹھ آزار پانچ سو کے قریب پہنچ گئی ہے جبکہ دو لاکھ اکتالیس آزار سے زائد مریض صحت مند ہو چکے ہیں کورونا وائرس کے مریضوں کی سب سے بڑی تعداد امریکہ میں دو لاکھ ترانوے آزار سے زائد ہے اس کے بعد اسپین میں مریضوں کی تعداد ایک لاکھ چوبیس آزار سات سو چتیس ہے دنیا بر میں کورونا وائرس سے سب سے زیادہ اموات اٹلی میں چودہ آزار چھ سو اکیاسی اس کے بعد گیارہ آزار سات سو چوالیس اسپین میں امریکہ میں سات آزار چار سو تین فرانس میں چھ آزار پانچ سو سات اور برطانیہ میں تین آزار چھ سو پانچ اپراد کورونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں امریکی سائنس دانوں نے کچھا ظاہر کیا ہے کہ انسان کے سانس لینے اور باتیں کرنے کے دوران پیزا سے کورونا وائرس پہل سکتا ہے جس کے بعد امریکی حکومت نے ارشہری کو ماسک پیننے کی ادایت کی ہے دوسری طرف طبیعی ادایت کے باوجود امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ چہرے پر ماسک نہیں پینیں گے ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ کد کو کسی صدر وزیر آزم آمر بادشاہ ملکہ کو اول آپیس میں ماسک پین کر کشامدید کہتا تصور ہی نہیں کر سکتے مایکرو ساپٹ کے بانی اور دنیا کے دوسرے امیر ترین شخص بل گیٹس نے کورونا وائرس کے عالمی وبا کو روکنے کے لیے اربوں ڈالرز کرش کرنے کا اعلان کیا ہے پیسے کورونا وائرس کے قلاب تیار کی جانے والی ساتھ بہترین ویکسینز کے لیے پیکٹریوں کی تعمیر پر کرچ ہوں گے کورونا وائرس کے باعث برطانیہ برک کے اسکولز اور کالیج کے طلبہ کو اس سال بغیر امتیان لیے نمبر دیے جائیں گے جہاں سات اضافت طلبہ کی قابلیت کے مطابق اندازے سے گریٹس کے سپارشات امتیانات کی تنگرانی کرنے والے ادارے کو بیجیں گے اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے کہا ہے کہ ہم دنیا کو تنازات سے نکال کر ان کی تمام توانائیاں اور کوششیں کورونا وائرس کے نتیجے میں پیلنے والی وبا کے قلاب جنگ کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بہامی تنازات سے باہر نکلیں اور اپنے وسائل کو کورونا کے قلاب استعمال کریں آج کی نیوز بلٹن کا یہی پر اختتام ہوتا ہے ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے